بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں راشد راجپوت اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایک بار پھر ہیسکول کے بارے میں اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہیسکول نے جو بریک اوٹ کیا اس کی وجہ کیا ہے اور سیکلڈی ہم دیکھیں گے کہ ہیسکول کا پچھلے چھے منت کا ریٹرن کیا ہے اور تھرڈلی ہم دیکھیں گے کہ کیا اس وقت ہمیں ہیسکول میں انٹری لینی چاہیے اور ہیسکول کا شارٹرم اور میٹرم ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے یعنی کہ ایکسپیکٹرڈ ٹارگٹ کیا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہیسکول نے جو بریک اوٹ کیا اور جو اتنی اس میں تیزی آئی اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں نمبر ون تو جو نیوز جو کہ یکم نومبر کو آئی کہ جو ہیسکول کی پیرنٹ کمپنی ہے وائٹل ان کی طرف سے ایک نیوز تھی کہ جو کہ ہیسکول کے مطلق تھی تو نیوز وہ کچھ ہیوں تھی کہ وائٹل پارٹنر ہسکول ڈبل ایٹس مارکٹ شیئر ان اکتوبر تو اس نیوز کی وجہ سے اس شیئر میں کافی تیزی آئی فرسٹ نومبر اور سیکنڈ کو بھی اس میں اپر کیپ لگا تو اس کے بعد جو اس کی دوسری ریزن ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آج کی ڈیٹ کا کہ تین نومبر کو بورڈ میٹنگ اناؤنس کی گئی ہیسکول کی جانب سے جو کہ ہیلڈ کی گئی جو کہ منقض ہوگی دس نومبر دوہزار بائیس کو تو یہ لیٹر ہے دوسری وہ وجہ جس کی وجہ سے ہیسکول نے بریک اوٹ کیا تو جی اب بات کرتے ہیں کہ ہیسکول کا پچھلے سکس منت کا ریٹرن کیا ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ پچھلے دو سالوں سے اس ٹاک کو کافی مار پڑ رہی ہے مگر پچھلے جو سکس منت ہیں اگر ان کا جائزہ لے تو ہمیں مسلسل پوزیٹیوٹی نظر آتی ہے اسی لیے میرا ہمیشہ ہیسکول کے معاملے میں موقف دوسرے دوستوں سے یک سر مختلف رہا ہے آپ میری پچھلی ویڈیوز بھی اٹھا کے دیکھ لیں میں نے بارہا کہا تھا کہ ہیسکول کم بیک کرے گا تو اور انشاءاللہ یہ ڈیفارٹ سیگمنٹ سے بھی باہر آئے گا تو بات کریں ہیسکول کے ریٹرن کی ہیسکول کی پرفارمس کی تو آپ اس کی پرفارمس دیکھ سکتے ہیں ایک ویک کی پرفارمس دیکھیں تو ہیسکول نے تھرٹی پرسنٹ ریٹرن دیا ہے اور اگر یہ ہم دیکھیں ایک منت کی پرفارمس تو اس میں بھی لگ بگ تھرٹی پرسنٹ کے قریب ہی ریٹرن دیا ہے ٹونٹی نائن پائنٹ فائیوزیرو تو اگر ہم اس کا تھری منت کا دیکھیں تو تھری منت میں ہیسکول نے ایک سو پندرہ پرسنٹ کے قریب ریٹرن دیا ہے اور اگر ہم سکس منت کا دیکھیں تو ہیسکول نے سکسٹی سیون پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے تو اگر یہ اوہرال ہم پچھلے چھے منت کا جائزہ لیں تو ہیسکول نے ریٹرن دیا ہے تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے سکس منت میں ہیسکول جو اس سے بھی زیادہ ریٹرن دے گا یہ آپ ہیسکول کی آج کی پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ ہیسکول نے آج جو پرفارمنس دکھائی ہیسکول کا جو والیم تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی ایٹ پوائنٹ فائیوزیرو اس کا والیم تھا اور ہیسکول کا جو ہائیر سیڈ پہ چینج آیا وہ تقریبا تھرٹین پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ آیا اور جو ہائی پرائز تھی وہ تھی آٹھ روپیت چوتیس پیسے اور جو آج کا لو تھا وہ تھا سات روپیت چھپن پیسے تو یہ تھی ہیسکول کی آج کی پرفارمنس بات کرتے ہیں کہ کیا اس وقت ہمیں ہیسکول میں انٹری لینی چاہیے اور کیا ہیسکول کا شارٹرم اور میٹرم ٹارگٹ جو وہ کیا ہو سکتا ہے تو اگر جہے اس وقت سارے انڈیکیٹرز تقریباً بلش ہیں اور زیادہ تار بائے کی کال دے رہے ہیں مگر یہ آپ اس کا ایک جو رسائی کا ہے وہ آور بوٹ ہے سیونٹین نائن یعنی ایٹی کے لگ بگ ہے یہ آور بوٹ ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ بائے کی کال دے رہے ہیں مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل لاسٹ سیشن ہے اس ویک کا تو اس میں کل سیکنڈ ٹائم پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے تو اس لیے میرا میری تو یہی ریکمینڈیشن ہے کہ کل اس میں انٹری نہ لی جائے اور باقی جن دوستوں نے اس میں آلریڈی پوزیشن لے رکھی ہے بائنگ کر رکھی ہے تو ان کے لیے تو گوڈ نیوز ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ٹاک میں کافی پوزیٹیوٹی ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں ہی یہ ڈبل فگر میں داخل ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد بورڈ میٹنگ اس کے بعد پھر جیسے ہی یہ ڈفائٹ سیگمنٹ سے باہر آئے گا تو اس کا جو انیشل ٹارگٹ ہے وہ چودہ رپے کے قریب ہے تو یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے اس لیے یہ شارٹ ٹرم جو ٹارگٹ ہے وہ چودہ رپے کے قریب ہے تو اگر ہم اس کا میٹ ٹرم دیکھیں میٹ ٹرم ٹارگٹ اس کا سترہ سے اٹھارہ رپے ہے تو باقی جن دوستوں نے اس میں پوزیشن لے رکھی ہے وہ اس حساب سے اپنی کیلکلیشن کر لیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لائک کر دیں تھانکس فور واشنگ پاکستان زندہ بات